میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند سب نے پڑھنا ہے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا نور اللہ مادنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں ننی منی بچیوں اور بڑوں سب کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پیارے سے پرگرام میرا پیارا دین میرا پیارا دین پرگرام شروع چکا ہے جو ننی منی بچیوں کا ہے جو ننی منی بچیوں کا ہے جو پیارے پیارے بچوں کا ہے اور میں نے ایک اور بڑوں کو بھی کہا بڑوں کے لیے بھی ہے بڑوں کے لیے بھی پرگرام ہے پیارا دین کیونکہ اس میں ہم سنتے ہیں دین کی پیاری پیاری باتیں اور دین تو سب کا ہے بڑوں کا ہے بچوں کا ہے نانا کا ہے نانا نانی کا ہے ابو کا ہے دادا کا ہے سب کا ہے نا جو مسلمان ہیں الحمدللہ اور سب کے لیے جو ہے یہ پیارا پیارا دین ہے اور جو غیر مسلم میں ہونے بھی دین کی طرف دین اسلام کی طرف آنا چاہیے تو سب کے لیے یہ دین ہے اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسے سیکھنے کی توفیق ادا فرمایا تو شروع ہو چکا ہے پرگیم مدنی چینل کے ناظرین پہرے پہرے بچوں جلدی سے آئیے اور مدنی چینل کی سکرین کے سامنے بیٹھ جائیے اور جم کے بیٹھ جائیے کیسے بیٹھئے جم کے ادھر ادھر نہیں جانا بچے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھدک کے ادھر چلے جاتے ہیں ہم آپ کے گھر میں آگئے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے سنیں گے ہم عفیق بھائی سے جی درود پاک کی فضیلت پہرے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین درود پاک کی فضیلت ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے دن بار میں کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے سو بار کوئی کہہ رہا ہے ایک ہزار بار دس بار مائک دے دیں دن بار دس بار پڑھنا ہے دن بار میں دعوت بھائی تین سو تیرہ بار پڑھنا سو متربہ سو متربہ کیوں بھائی سو متربہ کیوں سو بار پڑھنا ہے سو بار پڑھنا ہے یہ سو بار ہوگا ہے وہ دس بار ہیں اور آپ ایک ہزار بار ہیں کیوں بھائی آپ ایک ہزار بار کیوں ابھی فضیلہ سنیئے کہ وہ مرے کہنے ہی جو روزانہ یا دن بھر میں دن بھر میں ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے تو ہزار بار اور آپ نے بتایا سو بار کیوں سو بار کا کیوں آپ سوچ رہے ہیں جی آپ دس بار پہ تھے علام مصطفیٰ بھائی آپ کیوں دس بار پہ تھے جی جو ایک بار پڑھتا ہے اس پر دس رحمتیں اور جو دس بار پڑھتا ہے سو سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو سو رحمتیں تو ملیں گی دس بار بھی کوئی پڑھتا ہے اور آپ نے تین سو تیرہ پر دعوت بھائی کیوں تین سو تیرہ کیوں وجہ ہے نا اس کی بھی لیکن بہت ساری حدیث ہیں اس میں فضیلت ہے جو کسرت سے درود پاک پڑھے گا اس کو یہ ملے گا کسرت سے درود پاک پڑھنے کے فضائل چنیں نا آپ نے یہاں فیب بھائی آپ کی پاس موجود ہیں دیکھ لیں کسرت سے درود پاک پڑھنے کی کیا کیا فضائل موجود ہیں تو کسرت کتنی ہوتی ہے کسرت تو بہت سارا ہے ایک لاکھ بار پڑھیں دو لاکھ بار پڑھیں تو اس میں کم سے کم یہ ہے کہ جو دن بھر میں روزانہ جو ہے وہ تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھ لے گا وہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا تو صرف تین سو تیرہ شرط نہیں ہے اور بھی پڑھ سکتے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہزار بھی پڑھ سکتے ہزار سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جی دس ہزار پڑھے جتنا ہو لیکن روزانہ پڑھے جیسے اب دس بار کا انہوں نے بتایا آپ کوئی سوچ رہا ہو دس بار اب وہ سکتا غلام صفح بھائی بھی چاہتے تو بولو دس لاکھ بار انہوں نے دس بار ہی بولا تو دیکھیں یہ بولنا بڑا آسان ہے دس لاکھ بار پڑھیں دس ہزار پڑھیں بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کم پڑھ سکتے ہیں اور روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے خالی بول دیں اور کریں کچھ نہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے آپ دس بار پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں دس بار پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں تو بہت زیادہ برکتیں ملیں گی جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے دروش شریف پڑھیں سبحان اللہ تو کسرت سے دروش شریف پڑھیں تو ایک فضیلتی بھی پتا چلی اللہ پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ ہم سے راضی ہوگا اپنی رحمت سے رحمت فرمائے گا کرم فرمائے گا تو وہ ہم سے راضی ہوگا ہمارے دروش پاک پڑھنا اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو کیا زبردست جائے یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی تو دروش پاک پڑھنا چاہیے ایک اصد سے پڑھنا چاہیے اور پرگرام شروع ہو چکا ہے سوال بھی آپ کے لئے لاتے ہیں آج آپ کو سوال کون سا دیں کوئی سوال سوچنا چاہیے یہاں ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس سوال کی جگہ کچھ اور سوال لے لیتے ہیں آج وہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں وہ تھوڑا مشکل سا لگ رہا مجھے بھئی سوال دیں ان کو یہاں سے پوچھتے کوئی جواب دیتا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں کیا کہہ کر پکارا جائے گا کیا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہہ کر پکارا جائے گا حسن بھائیوی ہوں کر کے ادھر دیکھ رہے ہیں جی چلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں ابو محمد کیا کہہ کر پکارا جائے گا ابو محمد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کیا کہہ کر پکارا جائے گا ابو محمد آئیے چلتے ہیں اب حفیب بھائی کی طرف حفیب بھائی آپ کہاں لے کر چلیں گے پہلے سیگمنٹ گرف لے کے چلیں گے ایک پیاری حدیث پہلے بچوں اور کٹس مدرین چلنگ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی سیگمنٹ شروع چکا ہے ایک پیاری حدیث جو جلدی سے یاد کر لے گا وہ بن جائے گا رہیم بچہ اور دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک کونسی ہے جو ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں آج حدیث پاک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْقَدِبَ يَحْدِي إِلَى الْفُجُورِ یعنی جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اِنَّ الْقَدِبَ يَحْدِي إِلَى الْفُجُورِ یہاں ہمارے غلام مصطفہ بھائی نے ابھی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے بس سمٹائمز کیا ہوتا ہے کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں آ جاتی ہے چیز اور وہ جو ہے نا پانچ منٹ بعد جو ہے نا وہ پھر نکل بھی جاتی ہے تو ابھی آپ نے دیکھا ایک نظر ابھی یاد کیا ہے یا پہلے سے ہاتھی ابھی یاد کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھتے ہیں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس رہتی ہے یا نہیں رہتی ذہن میں پھر جو ہے آپ کا پتہ چلے گا چلیں بھائی جب تک ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسے یاد ہوئی دعوت بھائی سے سنتا ہوں پہلے دور دست وہاں بھی وہاں پہلے سے یاد ہے گیا یہ ویسے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں پہلے یاد کرائی ہوئی ہے افان بھائی کبیبہ نہیں کذیبہ یاہدی یاہدی الالفجور ماشاءاللہ اچھی گوشش جی غلام سبا بھائی ابھی تک ہے ماشاءاللہ ذہن میں چلیں بھائی یاہدی الالفجور ان الکذیبہ ان الکذیبہ یاہدی یاہدی الالفجور جی ماشاءاللہ آج تو دعوت بھائی نے بھی اچھی کوشش کی ہے آئیے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے یہ تو سب کے ہاتھ اٹھ گئے بھی سے چلیں بھائی افان بھائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شارف فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے جی فقداز بھائی بس ایک نٹ میں ربی ایک بار ربنا بھائی جالے آپ سنائیں جب تاہی جی آپ سنا دیں جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے جی بغداد بھائی ہو گیا سناللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکذیبہ یاہدیل الالفجور الالفجور الالکذیبہ کیا لے ترجمہ سنائے الالفجور ترجمہ ترجمہ الالفجور ترجمہ سنا دیں ماہ پیارا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمیا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے جی اب عربی اور ترجمہ کن سنائے گا سہلیں دعوت بھائی ان الکذیبہ یاہدی الالفجور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے جی جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے جی بغداد بھائی اے الالکذیبہ شاہد میں جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے جی اے الکذیبہ یاہدی اے الالفجور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے آنشاء اللہ چلے بھائی جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے ایک تو جھوٹ خود بھی گناہ ہے جھوٹ بولنا کیا ہے گناہ کا کام اور پھر ایک جھوٹ بولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر اس کو چھپانے کے لیے دس سو جھوٹ دس پندرہ جتنے پھر ایک بات جو جھوٹ بول دی تو تفتی شروع یوں تھا نہیں یوں نہیں تھا پھر یوں تھا یوں 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 پھر تو جی وہ جھوٹ کی ایک لائن لگانی پڑ جاتی ہے تو جھوٹ سے ہم نے ہمیشہ اپنی آپ کو بچانا ہے جی تو اب چلتے ہیں تصویروں کی طرف آئیے دیکھتے ہمیں کون کون سی تصویریں آئی ہیں کون کون سے بچوں نے بھیجی ہیں جی فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امسک علی کا لسانک یعنی اپنی زمان کو کوک کے رکھو جی کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بعد سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ماشاءاللہ مہنور بنت پرویز آمدتاریہ ملتان شریف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکس میرا پیارا دین ایک پیاری دین دھوکے باس جنت میں داخل نہیں ہوگا بنت محمد اکرم ہے یہ چلے ماشاءاللہ بنایا آپ نے بہت اچھا ہے گھر جو ہے اس میں پھول بوٹے جو ہے وہ لگے میں تتلیاں اڑڑی ہیں لپاک آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کا گربار سلامت رکھے جی نیکس نانہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تحسسو کسی کی باتیں چھپ کر نا سنو ہینا بنت ساکتاریہ چشتیاں شریف سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز جی نیکس واہ بھئی واہ بنت شبیر اتاریہ بصیر پور سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کا پانی پاک ہے واہ واہ ڈیزائننگ اور کلر بہت زبردست ہے کیا کہیں گے فک بھائی کیا کیا بنایا ہے کیا ہو رہا ہے پکچر آف در ڈیل ہے تو یہی ہو پکچر آف در ڈیل ہے بھائی یہ تو اعلان بھی کر دیا آپ نے ہو سکتا نیکس جس سے اچھی آ رہی ہو کیا بتا لیکن اچھی لگ رہی ہے اچھا اچھی لگ رہی ہے زبردست ماشاءاللہ ریمبو بھی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے تو یہ تو بارش کے بعد آتی ہے نا ریمبو تو بارش میں ہی آ گئی ہے جہلے ماشاءاللہ جی نیکسٹ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تحسسو کسی کی باتیں چھپ کر نہ سنو کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل مدہ احمد تاری چشتیاں شریف سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز یہ کسی کی باتیں چھپ کر نہ سنو اور یہ حدیث ہم پڑھ کر سنا رہے ہوتے اس میں جو باتیں بیان کر رہی ہوتی ہیں بہت مطلب اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے سمٹائمز کیا ہوتا ہے ہم خود نہیں سن رہے ہوتے لیکن کوئی بات کر رہا ہے تو تھوڑی سی آواز آنے لگتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر دل چاہتا ہے پوری سنو کانت لوں کیا ہو رہا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا اگر کوئی اسی کے آواز آر بھی رہی ہے کوئی بات کر رہا ہے کہیں دیوار کے پیچھے یا ویسے ہی تو اب ہاں وہاں سے ہٹ جائیں جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہمارے سننا اچھا نہیں لگے گا وہ اپنی کوئی پرسنل بات کر رہے ہیں تھوڑی اگر وہ تیز کر رہے ہیں یا ان کو لگ رہا ہم نہیں ہیں بعض وقت لگ رہا ہوتا ہے اس کسی کو بات کرتے ہوئے کہ یہاں کوئی نہیں ہے کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان تو مطلب جب دیوار کے پیچھے جائے نا وہ افان بھائی دے دیواروں کے کان تو افان بھائی کے کان میں آواز جا رہی ہے اب انہوں نے اور کان لگا دیا وہاں پہ سنو تو کیا چل رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا مثال دے رہا ہوں افان بھائی کا نام لے کے ویسے ہی افان بھائی تو جی تو ہم نے کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سننی جی ایک پیاری حدیث حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسن اور حسین پھول یا حسین اور حسن پھول ماشاءاللہ اور دو جو ہے گملے بھی انہوں نے بنائے یہ گلدستے بنائے پھول اس میں نظر آرہے ہیں بنت شبیر اتاری آئے ہیں بصیر پور سے ماشاءاللہ جی نیکسٹ ماشاءاللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پاکیسگی نصف ایمان ہے اور یہ کون لکھنے والے ہیں دین عام نہیں واضح ہرا مریم ممتاز چوک آزم سے میرا پیارا دین لا تأکلو والتعام الحار گرم کھانا نہ کھاؤ جبیر کی انجم اسلام آباد سے اور بلونز اڑھنے ہیں اور کھانے میں سے بھاپ بھی اڑھنی ہے واہ بہی واہ کیا بات ہے بہت زبردست انداز آج ساری حدیث ایک ساتھ لکھ کر بیجدی بہت سارا انہیں کبھی کم ہو جاتی کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں خیر جو بچے شامل ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی برکت ادا فرمایا اور جو شامل نہیں ہوتے انہیں شامل ہونے کی توفیق ادا فرمایا اور اس کے ساتھ چلیں گے اب ہم اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام میرا پیانا دین میرا پیانا دین جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کلام لیکن رہ گئی ہے ایک چیز اور وہ تھی پکچر آف دا ڈے جی کلام کی طرف میں آگیا اور پکچر آف دا ڈے رہ گئی چلیں بھئی آپ دیکھ لیں دیں پکچر آف دا ڈے کون سی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بنت محمد اکرم ہے یہ ان کی بھی پکچر آف دا ڈے بہت اچھا ماشاء اللہ انہوں نے بنا کر بھیجا ایک اور بھی آج شامل کر رہے ہیں آج زیادہ تھی نا بڑی اچھے اچھی تھی جی نیکسٹ جو ہے ماشاء اللہ ہمارے حفیب بھائی نے پہلے اعلان کر دیا تھا تو انہوں نے جی اس کو بھی پکچر آف دا ڈے بنائی دی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی ان کی بھی بنت شبیر اتاریہ بصیر پور سے ماشاء اللہ بہت آپ کو بھی سلامت رکھے اور اب چلتے ہیں ہم حسن بھائی کی طرف جی حسن بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں اللہ کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین علا کلی حال جی کون سا کلام لائے ہیں ہمارے لئے حسن عزا خان کا نگاہ لطف کے امید وار نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں زبردست ہم نے کلام کو اچھے انداز سے سننا ہے ٹھیک ہے جی چلیں نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں 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 نگاہ لطف کے امید وار نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امید وار نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امید وار نگاہ لطف کے امید وار نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امید وار نگاہ لطف کے امید وار جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک مجھو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک مجھو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک مجھو تو پھر کریں گے کہتا جے دار ہم بھی ہے نجے ہوئے دکھے دلیں پہ کردار ہم بھی ہے اور یہ کس شنہ 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 والا کس دے کا بٹتا ہے یہ کس شنہ شنہ والا کس دے کا بٹتا ہے یہ کس شنہ 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 والا کس دے کا بٹتا ہے کس دے کا بٹتا ہے کس دے کا بٹتا ہے پوکار ہم بھی ہے لیے ہوئے یہ دلیں پہ کردار ہم بھی ہے اور حسن ہے جن کی سخابت کی دوم عالم میں حسن ہے جن کی سخابت کی دوم عالم میں حسن ہے جن کی سخابت کی دوم عالم میں کی دوم بھی ہوئی کی دے کا بٹتا ہے ہم بھی ہے کی دوم بھی ہوئی کی دی کرے زہن خاندر ہم بھی ہیں نیکہ بے لو فکے ام میں دیوار ہم بھی ہیں دی جے کھوئے یہ دنیں پہ پیدا دے ہم بھی ہیں دی جے کھوئے ماشاءاللہ عزد شہنشائے سخن مولانا حسن احمد اللہ تعالیٰ ان کا یہ لکھا ہوا کلام ہے جی تو بہت خوبصورت نے کلام سنا اور اب آفیر بھائی کہاں جائیں گے پالس لیں پھر جلدی سے آپ پوچھیں میں بنت عبدالعزی سکھر سے بات کر رہی ہوں مجھے آپ کا سلسلہ میرا پیارہ دیت بہت اچھا لگتا ہے کٹ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل محمد اللہ تعالیٰ سنیور سے عرض کر رہا ہوں پیارے پیارے وقار بابو آج میں آپ کو پانچ انبیاء کرام کے نام سناوں گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ وقار بابو آج میں آپ کو آج کی حلیث مبارکہ سناوں گا فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے یہ نیکسٹ والا میں کھچی والا سے سید زیمعہ لابدین نذکہ رہا ہوں جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو محمد پکارا جائے گا آج میں پانچ انبیاء کرام کے نام بھی سناوں گا حضور جانِ عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزاک اللہ خیرہ آمین آمین ماشاءاللہ سلامت رہیں برکتیں پائیں رحمتیں پائیں اور علم دین حاصل کریں اور ایک بڑے زبردست عالم دین و مفتیے اسلام بن جائیں ماشاءاللہ آپ نے دونوں سوال کے جواب دے دیئے زبردست تو اسی کے ساتھ کالز کمپلیٹ ہو گئیں اب آفیف بھائی کی طرف چلیں گے دینگی پہلی بات ہے آفیف بھائی کے ابھی ٹائم کتنا آفیف بھائی کے پاس ہمارے جی چلے بھائی جلدی سے جو ہے وہ پھر اب ایسا کرتے ہیں ہم کر لیتے ہیں اسلامی گھسٹری آج آفیف بھائی کا تو ٹائم کم بچ ہے ٹھیک ہے جی چلے اسلامی گھسٹری سیکمنٹ کی طرف چلتے ہیں میرا پیانا دین میرا پیانا دین جی سیکمنٹ شروع چکا اسلامی گھسٹری اس میں سن رہے تھے ہم حضرت عمر فاروق عظم اللہ تعالیٰ نو کے دو لقبوں کے بارے میں آپ کے علقابات کے بارے میں حضرت امیر المومنین جو خلیفہ احسانی ہیں حضرت عمر فاروق عظم اللہ تعالیٰ نو کے علقابات سن رہے تھے جو ہم نے سنے تھے غیظل ناشتین عو سناتا مراد رسول مراد رسول اور غیر المنان مفتحل اسلام یہ ہم نے ٹائٹل سنے تھے آئیہ آج اور ہم سنتے ہیں کہ آلہ حضرت امام ایل سنت امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمان تو آپ بہت بڑے عالم تھے زبردست ہر معاملے میں دین کے ہر معاملے میں آپ نے ہماری رنمائی کیے اور آپ تو اللہ کے ولیوں سے صحابہ سے بڑی محبت رکھتے تھے حضرت فاروق عظم کا جو حضرت آلہ حضرت جس انداز سے ذکر کرتے تھے اور آپ کے جو ٹائٹل ہم سنتے ہیں کہ کن کن القابات اور ٹائٹل سے آلہ حضرت جو ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تھے ایک امیر المومنین کیا لقب ہے آپ کا جو آلہ حضرت نے لکھا آپ کا لقب امیر المومنین غیظ المنافقین سید المحدثین ٹھیک ہے جی امام العادلین اسلام کی عزت اسلام کی شوکت اسلام کی قوت اسلام کی دولت اسلام کے محراج اسلام کے تاعت اسلام کی محراج اور جو ہے وہ گیاروہ لقب ہے عز الاسلامی والمسلمین یعنی اسلام اور مسلمانوں کی عزت اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور کل اپنے حدیث بھی سنی تھی نا کہ پیرہ قلی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص آپ کے لئے دعا کی تھی اللہم عز الاسلام بی عمر بن الخطاب خاصتا کہ عمر بن خطاب کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت اتا فرما تو آپ کا ایک لقب عز الاسلام والمسلمین کے اسلام اور مسلمانوں کی عزت یہ عزت فاروق اعظم کی کچھ ٹائٹلز جو عالی عزت امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمان نے لکھ اچھا اب ہم سنتے ہیں کہ عزت عمر کی برد کب ہوئی تھی آپ کی برد یعنی آپ کی ولادت کب ہوئی تھی تو آپ کی ولادت ہوئی تھی ایک سال تھا عام الفیل اس کے تیرہ سال بعد اس کے تیرہ سال بعد عام الفیل کا سال کون سا تھا کسی کو پتا ہے عام تو کہتے ہیں سال کو عربی میں عام ایک علف مددہ عام ہوتا وہ کیا ہوتا عام کھینے والا عام اردو میں ہوتا عام عربی کے اندر سال کے معنی میں آتا ہے تو عام الفیل فیل کہتے ہیں ہاتھی کو سال یہ کون سا تھا اس کے تیرہ سال بعد حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالی کی ولادت ہوئی تھی بغداد بھائی کو کچھ آیا ہے سوچ کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اب کیا ذہن میں آیا ایک بہت بڑا وہ تھا اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا ہاتھیوں کے لشکر کون تھا ایک بہت بڑا وہ تھا اس کا نام یاد نہیں ہے تو کیا کرنے آیا تھا وہ مکہ شریف کو شہید کرنے آیا تھا یہ انگلیوں کو آپ کیوں اپنے توڑنے کے چکر گرانے آیا لئے ناپا کے رادے سے محضر آیا تھا ابراہ کون آیا تھا ابراہ بادشا اور ساتھ میں کیا آیا تھا آتھی آتھی کی فوج پوری اتنے ہوتی بڑے بڑے کیسے ہوتے افوان بھائی خطرناک ہوتے نا وہ پوری فوج لے کر آیا تھا اور پھر اللہ پاک نے کیا بھوسا بن گئے سارے کے سارے مر گئے تو وہ سال بعد حضرت فاروق آزم کی ولادت ہوئی اور اسی سال ہمارے پیارے آقل صلی اللہ وآسلام بھی دنیا میں تشریف لائے تھے جس سال یہ واقعہ ہوا تھا اسی سال پیارے آقل صلی اللہ وآسلام دنیا میں تشریف لائے تھے اور اس واقعے کے ڈھائی سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نو دنیا تقریباً تیرہ سال چھوٹے تھے جی اسی کے ساتھ ہمارے پرگرام کا وقت پیارے بچوں اور کٹس مدنی جانگے ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت اتتام ہوا ملیں گے آپ سے ایک لئے اپیسوڈ میں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا